موسیح یسو کے عظیم اور جلالی قادر ببرکت نام میں آپ سب دیکھنے والے کو پاشور ندیم پرویس کی جانب سے سلام ہو موسیح میں آپ کی سلامتی ہو میں خداون کا شکر گزاروں کہ خداون نے آج یہ ممکن کیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر خداون کی تعظیم کر سکوں اور خداون کے کلام کی امیق باتوں کو آج ہم مل کر خدا کے کلام میں سے سکھیں گے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ گھاس سوک جائے گی پھول کملا جائے گا پر لیکن اس کا کلام ابت تک قائم رہے گا حالیلویہ میرے عزیزو خداون کا کلام ہی ہے جو ابت تک قائم رہے گا کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا کلام جو ہے وہ شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ مٹا ہے اس کا کلام جو ہے وہ ہتھوڑے کی مانت ہے اس کا کلام دو دھاری تلوار کی بھی مانت ہے سو میرے عزیزو زنگیوں میں تبدیلی کا سبب صرف اور صرف خدا کا کلام ہی کرتا ہے ٹرانسفورمیشن خدا کا کلام ہی ہماری زنگیوں میں لے کر آتا ہے سو آج ہم خداون کی کلام میں سے اپنی حدت اور رہنمائی کے لیے دیکھیں گے عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی تین آیات آج ہم خداون کی کلام میں سے دیکھیں گے خداون کی کلام میں میرے عزیزو لکھا ہے اگلا زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور ترہ بہ ترہ نبیوں کی محفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی محفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہر آیا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے خداون کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانا پر خداون کی خاص برکت ہو سو میرے عزیزو یہ حوالہ جو میں نے ابھی خداون کے کلام میں سے پڑا آج ہم چند لمحات کے اندر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ میری اور آپ کی حدیث اور رہنمائی کے لیے خدا کا کلام کیا فرماتا ہے سو آج جو مضمون اس حوالے میں سے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں اس مضمون کا عنوان ہے مظر خدا مظر خدا کا مطلب ہے خدا کو ظاہر کرنے والا سو میرے عزیزو جیسے کے پہلی تین آیات میں جو ہم نے پڑھی اس میں لکھا ہے کہ خدا نے حصہ بہ حصہ اور ترہ بہ ترہ نبیوں کی معرفت کلام کیا حصہ بہ حصہ کا مطلب ہے کہ خدا نے مختلف اوقات میں اور مختلف انداز میں اپنے نبیوں کے وسیلہ سے کلام کیا تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ خدا نے حصہ بہ حصہ ترہ بہ ترہ کلام کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ خدا نے ڈیفرنٹ پورشنز کے اندر اپنے خداون سے مختلف ویف کے اندر کلام کیا اور ہم دیکھتے ہیں مثال کی طور پر کہ جیسے خدا نے جب یہ سایہ نبی کے ساتھ کلام کیا تو خدا نے زیادہ تر اپنے بندہ کے ساتھ رویہ میں کلام کیا اور جب خدا کے بندہ یعکوب کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یعکوب کے ساتھ زیادہ خوابوں کے وسیلہ سے کلام کیا اور جب ہم موسیٰ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ اور ابراہام کے ساتھ بل مشافع ہو کر کلام کیا یعنی کہ روح بر روح ہو کر کلام کیا یعنی کہ مختلف اوقات کے اندر خدا نے مختلف انداز میں اپنے خادموں کے ساتھ کلام کیا اور لکھا ہے کہ زمانوں کے آخر میں اس نے بیٹے کی معرفت کلام کیا جب خداون نے کہا کہ زمانوں کے آخر میں اور میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زمانوں کا آخر جس کو خدا کا کلام بتا رہا ہے اس سے آج سے گزرے ہوئے دو ہزار بائیس برس ہو چکے ہیں جس کو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ زمانوں کے آخر میں اگر وہ زمانوں کا آخر ہے تو اب آپ اور میں سوچ لیں کہ ہم کس ٹائم پیرٹ پر سٹینڈ کر رہے ہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداون جلد آنے والا ہے ہم ہر جگہ پہ یہی سنتے ہیں کہ خداون جلد آنے والا ہے یہ تو ٹھیک ہے خداون جلد ہے کیا اس کی آمد پر ہمارے بدن اس قابل ہے کہ ہم اس کا ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے اگر ہمارے پاس یہ شورٹی ہے کہ ہم ہوا میں اس کا استقبال کریں گے اگر یہ نہیں ہے تو یہ ہماری لائف میں سوچنے کا ٹائم ہے میرے عزیزوں جیسے بتایا کیلکہ زمانوں میں آخر میں اس نے بیٹے کی محافظ کلام کیا تو بیٹے کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نکلا ہوا خدا کے مو کا کلمہ ہم سب جانتے ہیں خدا ایک ہے پہ لیکن اس کے اقنوم تین ہے پہ لیکن جو خدا کیا جو دوسرا اقنوم ہے اس نے تجسم لیا اس نے بدن اختیار کیا اور وہ زمین پر آیا اس نے خداون یسو مسیح نے تجسم جب اختیار کیا تو اقلاع میں لکھا ہے اس کے اندر دونی شخصیت تھی وہ بایقت وقت ایک ہی وقت میں کامل خدا بھی تھا اور کامل انسان بھی تھا تو جب خدا ہے تو کامل خدا ہے اور جب انسان ہے تو کامل انسان ہے اور فریپیوں کے خط میں لکھا ہے اگرچہ وہ خدا کے برابر تھا تو بھی اس نے خدا کے برابر رکھنے کے قبضے میں چیزیں نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کیا خداون یسو مسیح اپنی ذات میں کامل خدا اور کامل انسان ہے اب اس کامل خدا نے اپنے آپ کو تجسم لیا بدن اختیار کیا اور اس زمین پر آ گیا میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداون یسو مسیح کو کلام نفسی کہا جاتا ہے اور یہ جو کلام ہمارے ہاتھوں میں تحریری شکل کے اندر موجود ہے اسے کلام لفسی کہا جاتا ہے اور ایک ہے کلام الہام جسے لگوس کہا جاتا ہے جو الہام سے آتا ہے اور میرے عزیزوں یہ تو میں آنے آپ کو بتایا اب میں آپ کے ساتھ میرے عزیزوں خداون یسو مسیح کا مقام اس کی شان اور اس کے کام بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے بتایا کہ آج جو مضمون ہے وہ ہے مذر خدا یعنی کہ خدا کو ظاہر کرنے والا سو میرے عزیزوں میں آپ کو یسو مسیح کا مقام بتاتا چلوں یسو مسیح کا مقام کیا ہے یسو مسیح کا مقام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہے میں باپ میں سے نکلا ہوں میں باپ میں سے نکلا ہوں میں آیا ہوں مجھے بھیجا گیا ہے سو میرے عزیزوں کلام مقدس میں یعنی کی انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی اٹھارویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا صرف ایک لوٹا بیٹا جس نے باپ کو ظاہر کیا خدا کو ظاہر کرنے والا صرف ایک ہی ہے اور وہ خدا یسو مسیح ہیں حالیلویہ سو میرے عزیزوں کیونکہ اگر آپ خروج کی کتاب کا مطالعہ کریں جس کے متعلق میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ موسیٰ جو تھا وہ خدا سے بل مشافع خدا سے کلام کرتا تھا روح بروح ہو کر کلام کرتا تھا تو ہم خروج کی کتاب دیکھیں اس کے تیتیسوے باپ اور اس کی یعنی آیت کے اندر لکھا ہے کہ جیسے کوئی دوست اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے ویسی ہی موسیٰ جو ہے وہ خدا سے باتیں کرتا تھا اور ایک دن موسیٰ نے خدا سے کہا کہ اے خدا باپ میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں پر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ کوئی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ کوئی انسان میرے جلال کی تاب نہیں لاسکتا کیونکہ اس لیے کیونکہ میں پاک ہوں اس لیے میں پاک ہوں اور کوئی شخص مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے وہاں پر مجھے دکھا پر خدا نے ہم دیکھے ہیں لکھا ہے کہ پھر خدا نے کہا اوکے میں تجھے چٹان کے شگاپ میں رکھوں گا اور جب میرا جلال گزر جائے گا تب موسیٰ تو میرا چہرہ نہیں دیکھے گا تو میرا پیچھا دیکھے گا جب میری حضوری وہاں سے گزر جائے گی تجھے میں اپنے ہاتھ سے ڈھاکے رکھوں گا تو میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکے گا پر لیکن تو میرے گزرتے ہوئے جلال کو دیکھے گا سو میرے عزیزو موسیٰ نے خدا کا چہرہ نہیں دیکھا اس کے چہرے کے جلال کو نہیں دیکھا اس نے صرف اور صرف خدا کے گزرتے ہوئے جلال کو دیکھا اور جو وہ جلال گزر گیا تو وہ لکھا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب وہ پہاڑ سے واپس آیا اس کے اوپر اتنا جلال تھا جو صرف خدا کی حضوری گزر جانے کا جلال تھا اس کے بعد اس کے اوپر اتنا جلال تھا کہ لوگ اس کے چہرے کی تاب نہیں لاتے تھے ایک انسان کے اوپر جب خدا کا جلال آیا تو وہ اس کے جلال کی بھی نہیں لوگ تاب لاسکے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑا موسیٰ کو اپنے چہرے پر گلاف کرنا پڑا چھپانا پڑا اس کو سو میرے عزیزو موسیٰ جو اتنا بڑا نبی جس نے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی گلامی سے ازاد کرایا موسیٰ وہ جو خدا ان کی پریزنس میں رہنے والا وہ خدا کی گلوری کو اس کے جلال کو اس طرح پریزنٹ نہیں کر پایا صرف ایک ہی ایسی شخصیت ہے جس نے خدا کو ظاہر کیا اور وہ میرا اور آپ کا خدا اندیس سمسی ہے حالیلویہ سو میرے عزیزو فلیپیوں کے اگر آپ یونہ کی انجیل دیکھیں چود میں باپ میں وہاں پر خدا کا ایک خوبصورت رسول ہے فلپس اس نے کہا کہ اے خدا اندیس سمسی سے کہا کہ باپ کو ہمیں دیکھا یہ خواہش فلپس کے اندر اجاگر ہوئی کیونکہ خدا اندیس سمسی جب اس روح زمین پر تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ زیادہ تر اپنے باپ کے متعلق باتیں کرتے تھے تو فلپس کے اندر یہ خواہش ہوئی کہ اے خدا اند اگر تو اتنی باتیں کرتا ہے تو ہمیں باپ کو دکھا تو تب میرے عزیزو خدا اندیس سمسی نے فلپس کے ساتھ اپنے اس آثارٹی کو جو وہ رکھتا تھا وہ حق وہ جو رکھتا تھا جو فلپیوں کے خط کے اندر لکھا تھا اس کو اختیار کا خدا اندیس سمسی نے استعمال کیا اس نے فلپس کو یہ نہیں کہا کہ فلپس میں نے تو خدا کو نہیں دیکھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کو نہیں جانتا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خدا کے چہرے کو نہیں دیکھا بلکہ خدا اندیس سمسی نے کہا کہ فلپس جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا حالیلویہ یہ سمسی نے اپنے ایک وال ویڈ گاڈ ہونے کی آثارٹی کو اپنے اختیار کو وہاں پر اپنے حق کا استعمال کیا اگر آپ یونہ کی انجیل اس کا پانچوہ باپ اس کی چھبیسویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے جس طرح باپ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے اسی طرح خدا نے بیٹے کو بھی یہ حق بخشا کہ وہ اپنے اندر زندگی رکھے سو میرے عزیزو وہ جو کلمہ مجسم ہمارے درمیان بن کر آیا وہ خداون جس کے اندر دھوری شخصیت تھی وہ جو اپنی ذات میں کامل خدا اور کامل انسان ہے اس لیے خدا ہے تو کامل خدا ہے اور جب انسان کے بات کرتے ہیں تو وہ کامل انسان ہے ایسا انسان جس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی ایسی شخصیت پیدا ہوئی جس کے اندر آدم کا مروسی گناہ موجود نہیں تھا کیونکہ بہت سے اقوام کا یہ ماننا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی مصوم ہوتا ہے نبی گناہ سے مہبرہ ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا پر لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی مصوم ہوتا ہے اوکے پر لیکن وہ پھر بھی گناہگار ہوتا ہے اس بات کو سمجھئے گا نبی پھر بھی گناہگار ہوتا ہے کیونکہ خدا کا بندہ دعویٰ بھی کہتا ہے منو وچ گناہ دے جمعہ میری ماہی سو میرے عزیزوں خداوندی یسو مسیحی ایسی شخصیت ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے کیونکہ خداوندی یسو مسیحی میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں تھا نہ تو ان کے اندر کوئی محروسی گناہ تھا اور نہ ان کا کوئی خود کردہ گناہ تھا اس لیے خداوندی یسو نے باہوا سے بلند کیا کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ کو ثابت کر سکے صرف تاریخ میں ایک ہی ایسی شخصیت ہو گزری ہے جس میں گناہ کا ایک انصر بھی موجود نہیں تھا اور وہ میرا اور آپ کا خداوندی یسو مسیحی تھا اسی نے باپ کو ظاہر کیا اسے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا اور لکا کی انجیل اس کا دسوں باپ اور اس کی باعث باعثویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے بیٹا کون ہے کوئی نہیں جانتا سوائے باپ کے باپ کون ہے کوئی نہیں جانتا سوائے بیٹے کے کیونکہ یسو مسیح سب سے بڑا مکاشفہ ہے میرے سے تو یسو مسیح جب بات کر رہے تھے اپنے شاید گردور سے انہوں نے کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کیا سرائی ہیں تھی کہ یسو مسیح ایک بڑا نبی ہے پر لیکن یسو مسیح کوئی نبی نہیں تھا یسو مسیح نے اپنے شاید گردور سے پوچھا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا باز یہ ہو نا بکتسمہ دینا والا کہتے ہیں باز ایلیا کہتے ہیں باز نبیوں میں سے کوئی کہتے ہیں بلیکن خدا نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو تو پترس نے باوازو بلند ہو کر کہا کہ تُو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے حالیلویہ اور پھر یسو مسیح نے کہا پترس یہ بات تیرے خون اور گوشت نے نہیں کی بلکہ میرے اسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے یہ یسو مسیح کو سمجھنا اس خون اور گوشت پر نہیں ہے کلا میں لکھا ہے کہ جب تک خدا کسی کے ذہن کو نہ کھولے وہ مسیح یسو کو نہیں سمجھ سکتا یسو سب سے بڑا مکاشوہ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے پاک روکی ضرورت ہے خدا کو سمجھنے کے لیے ہم یسو کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ایک دوسرے میں موجود ہیں سو میرے عزیزو یہ تو تھا یسو مسیح کا مقام جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا سو میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مقام تھا اب میں یسو مسیح کی شان کو اور اس کے کاموں کو آپ کے ساتھ جلدی سے بیان کرنا چاہتا ہوں یسو مسیح کے کام یسو مسیح کے کام یہ ہے کہ خدا یسو مسیح نے کہا کہ خدا کروں مجھ پر ہے اس نے مجھے بھیجا کیا کروں تاکہ میں جو قیدی ہیں ان کو رہائی دوں غریبوں کو خوش خبری سناؤں اور قیدیوں کو رہائی بخشوں اندھوں کو بینائی دوں اور ان کو ازاد کروں جو کچلے ہوئے ان کو ازاد کروں یہ خدا یسو مسیح کا اس روح زمین پر آنے کا مقصد تھا کہ کلام میں لکھا ہے کہ یسو مسیح کا میں چاہتا ہوں تم زندگی پاؤ اور قصد کی زندگی کو پاؤ یسو مسیح ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے اس روح زمین پر آیا جو رابطہ باغ ادن کے اندر منتقہ ہو چکا تھا اس رابطے کو بحال کرنے کے لیے خدا مند یسو مسیح اس روح زمین پر آئے یہ ان کے کام کے اجنڈے کے اندر شامل تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے ابلیس کی اس قید کو توڑے جس کے اندر گناہ کی وجہ سے انسان قید کی خالت میں آ چکا تھا اور وہ رابطہ جو باغ ادن کے اندر منتقہ ہو چکا چاہا اس رابطے کو بحال کرنے کے لیے میرا خدا مند یسو مسیح اس روح زمین پر آیا یہ خدا مند یسو مسیح کے کام کے اجنڈے کے اندر یہ ان کے اجنڈے تھے یہ کام کے ان کے چیزیں تھی جو انہوں نے اس روح زمین پر کام کرنا تھا یہ تو تھا میں نے بزردو آپ کو بتایا یہ سمسیح کا مقام خدا اند یہ سمسیح کے کام آخری صرف شان آپ کو بتاتا چلو کہ خدا اند یہ سمسیح کی شان کیا ہے خدا اند کا بندہ پالوس جیسے پہلے ارس کر چکا ہوں فلیپی کے خط میں لکھا ہے he was equal with God but لیکن میرے عزیزو اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اس روح زمین پر جب وہ آیا کلام فرماتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا خادم بنا آدم کی صورت اختیار کی اور اپنا سارا پروٹوکل اپنی ساری اتھارٹی کو اپنے سارے پروٹوکل کو سیٹا سائٹ کیا اس کو پیچھے کیا اور ایک خادم کی صورت بن کر اس روح زمین پر آیا کیونکہ اگر وہ خدا ہی بنا رہتا تو میرے عزیزو کوئی بھی اس کو صلیب نہیں دے سکتا تھا کوئی بھی اس کو مار نہیں سکتا تھا صرف اور صرف اس نے صلیب کے اوپر ایک ڈیوائن کام کیا وہ یہ تھا کہ دنیا کی ساری بدکاری کو اس نے اپنے اوپر لے لیا اور اپنے سارے ہولینس کو اپنے گریس کو اس دنیا کی اندر ٹرانسفر کر دیا جس کی ویسے اس نے بلاند آواز سے صلیب پر بھی کہا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ کلام فرماتا ہے خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا یہ سمسی پر دنیا کی بدیاں آ چکی تھی اور دنیا کے اوپر یہ سمسی کی پاکیزگی آ چکی تھی جس کی وجہ سے خداوند کا دھیان یسو سے ہٹ کر دنیا کی طرف ہو گیا کیونکہ آج جب بھی خدا ہمیں دیکھتا ہے تو اپنے بیٹے میں سہوز کے دیکھتا ہے اس لیے کیونکہ بیٹا پاک ہے ہم بھی اسے پاک دکھائی دیتے ہیں آئے میرے عزیزوں ہم خداوند کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں پر گوھر کریں کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں کیا خدا جس طرح خدا نے کہا کہ خدا کو ظاہر کرنے والا یسو مسیح تھا کیونکہ خدا نے یسو کو بھیجا اور وہ اس روح زمین پر کام کیا اب یسو نے بھی ہمیں بھیجا ہے اس طرح کہ جاؤ اور انجیل کی منادی کرو جس طرح باپ نے بیٹے کو بھیجا بیٹے نے باپ کا جلال ظاہر کیا یسو مسیح نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے ہم نے اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کرنا ہے آئے میرے زمد اپنے سر کو چکائیں گے اور دعا کریں گے قدوس پہر مہربان زندہ جلالی اسمانی باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی زندگی بخش کلام کے لیے خداوند تیرا کلام راہ حق اور زندگی والا ہے خداوند ان تمام جانوں کے لیے جنہوں نے تیرا کلام سنا ان کے لیے میں تیری برکت کو چاہتا ہوں اور یہی جو کلام کا بیج بویا گیا ہے یہ ان کی زندگیوں میں سو گناہ پھل لے کر آئے تاکہ سارا عزت اور سارا جلال فقط تیرے بیٹے یسو کے نام کو ملے خداوند تیرا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو کیونکہ تیرا کلام میں لکھا ہے تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح کو جس کا مقدس ہے خداوند تو اس بدن میں رہ کر اپنے جلالی کام کر اور ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر مسیح یسو کے نام سے دو مانگ در پاتے ہیں آمین خداوند آپ سب کو بہت برکت دے میرے زندگی گوڑ بلیس یو ٹوال